چار سدہ میں تھانا عمرزئی کی حدود علی جان کلے میں جائیداد کے تنازے پر فائرنگ تین بھائی جان بھاق میتوں کو ٹی ایش کیو ہسپتال تنگی منتقل کیا گیا ملزم فرار لوحقین کا لاشنے سڑک پر رکھ کر احتجاج آلہ حکام سے انصاف کیے پی کراسٹر کے علاقے ناسم آباد میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والا ڈاکو نکلا اس لحبر احمد پولیس کے مطابق موٹر سائکل سوار دو ملزموں نے کار سوار کو روکنے کی کوشش کی کار سوار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا فرار ہو گیا ہلاک ملزم کی شناحت نہیں ہو سکی کوئٹا کی چلتن ہاؤزنگ سکیم میں فائرنگ ایک شخص جہاں بہت دو زخمی لاش اور زخمیوں کو سیول ہسپتار منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی ہو سکتا ہے لاہور کے لاکھے ڈیفینس سے اسبک لڑکی لاپتا مقدم آدھر یلینہ ایک ماہ پہلے پاکستان آئے نسار نامی پاکستانی سے شادی ہو چکی ہے چینی خاتون لیجی گاگا کے گھر ملانسمہ تھی یلینہ کو گھر کا ڈرائیور ورگلا کر لے گیا ایف آئی آر کا مطلب لاہور میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر دو روز کے لیے پابندی آئے ڈبل سواری پر پابندی یوم علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے لگائی گئی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق آج اور کل کے لیے ہوگا فیصل آباد میں ٹریول ایجنٹ سو سے زائد عمرہ زائرین کی لاکھوں روپے لے کر پر آئے متاثرہ شہریوں کا احتجاج کئی شہریوں کا کہنا ہے ایجنٹ نے ان کے ویزے نہیں لگوائے اتوار کو روانگی تھی لیکن ہفتے کو ٹکٹ منصوف کرا دیے گئے احتجاج پر عملہ دفتر کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا نون لیک ملک کے بعد بیرون ملک بھی اختلافات کا شکار لندن میں شہباز شریف کی زیر صدارت و جلاس میں بدنظمی کارکنوں میں جھگڑا شہباز شریف تنظیم سازی کا اعلان نہ کر سکے ایک دھڑے کو ہال میں داخل ہونے سے روکنے پر گالم گروچ اجلاس میں کئی رہنماؤں کا پارٹی پالیسیز پر تحفظات کا اظہار رمضان المبارک میں لنچ پر بلائے جانے پر بھی اعتراض اٹھایا چرمین نیپ کی معاملے پر نون لیک میں دو دھڑے بن گئے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی دھڑوں کا الگ الگ بیانیاں سامنے آ گیا ملک احمد خان نے جعوید اقبال کے صفحے کا مطالبہ کر دیا کیونسی جانب مریم اورنگزیب کہتی ہیں معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنایا چاہے حمزہ شہباز نے کہا چیرمین نیپ کو معاملہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں جانا چاہیے فارورڈ بلاغ بن جائے گا بنا ہوا ہے فاجہ ساد رفیق فارورڈ بلاغ کے ممبر ہیں میں ہوتا تو اس وقت تک بائیس تیس آدمیوں کا فارورڈ بلاغ بنا چکا ہوتا نون لیگ میں فارورڈ بلاغ بن چکا ہے ساد رفیق شامل ہیں چاہوں تو تین دن میں بائیس سراکین شامل کرا دوں شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بات چیت کہا کہ چوروں کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا شاید ایسا وقت آئے کہ زمانتے بھی نہ ہو عوام کو ایک سال تک مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی تحریکن صاحب صرف عمران خان کا نام ہے کابینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کانسلر نہیں بن سکتے حکومت کا نالائقی کا بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھا رہی میں مضمت کرتا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں حکومت وقت کو کہ خان صاحب جو ہے وہ ناب کو پریشرائز کر رہا ہے ناب کو دھمکی سے چلا رہا ہے زور سے چلا رہا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ ناب کو پلاک میل کے دھرو چلانا چاہ رہا ہے تو اس قسم کی سیاست میں کنڈیم کرتا ہوں چرمین ناب کی ویڈیو کی مضمت کرتا ہوں بلاول بھٹو کا کہنا ہے وزریعاصم ناب کو دھمکی اور بلیک میلنگ سے چلانا چاہتے ہیں چرمین ناب کی انٹرویو پر بھی اعتراضات ہیں انٹرویو سے عدالتی حکم کے خلاف پرزی ہوئی ناب کے روائے سے کاروباری افراد خوف زدہ ہے مہنگائے کی وجہ حکومت کی نا اہلی ہے جلدی دوسرا افتار ڈینر بھی رکھیں گے دو سو ایک ارب روپے کا نسخہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جس کو میں لینڈ مائن کہتا ہوں یا زمین لوز بوم آپ کہتے ہیں یا بارودی سرنگیں کہتے ہیں وہ بارودی سرنگیں ہمارے لیے پاور سیکٹر میں پلاننگ میں اور ڈاکٹر افیر شیخ صاحب کے لیے وہ بارودی سرنگیں گاڑ کے چلے گئے جس کو ابھی ہم لوگ آہستہ آہستہ نکال کے اور ڈیپیوز کر کے سائٹ پر رکھ رہے ہیں پاور سیکٹر میں نون لی کی بیچھائی بارودی سرنگیں صاف کر رہے ہیں سابق حکومت نے الیکشن کی وجہ سے بجلی چوری روکنے کے بجائے انہی فیڈرز پر زیادہ بجلی دی وزیرتوانائی عمر عیوب خان کہتے ہیں اسی فیصد فیڈرز ایک کیٹیگری میں شامل کر دیے گئے جن پر لو شیڈنگ نہیں ہو رہی آٹھ مہ میں اکاسی عرب کی اضافی وشولیاں کی اکتے دسمبر دوہزار اکیس تک گردشی قرضہ صفر کر دیں گے آنے والا سال استحقام کا سال ہوگا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے بجٹ میں آمدن کا حدف پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے 925 عرب کا ترقیاتی پروگرام دیں گے سرکاری داروں میں گفائدشاری کو فروخ دیا جائے گا ٹیکس نہ دینے یا کم دینے والوں پر بوجھ ڈالا جائے گا شیرمن ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں بینامی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سزا ہو سکتی ہے وزیراعظم کے سرگودہ خوشاب اور تلہ گنگ کے اچانک دورے اسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ لیا ناخص انتظامات پر اظہار برہمی تلہ گنگ سٹی تھانے کا بھی معاینہ کیا کہا تھانے خوف و حراس کے لیے نہیں لوگوں کے تحفوش کے لیے ہونے چاہیے ادھر وزیراعظم کے دورے کے موقع پر خوشاب کے اسپتال میں نو مولود بچے کا نام امران خان رکھ دیا گیا بھارتی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں دونوں ملکوں کو خطے میں عمد کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا شاہ محمد قریشی کا ملتان میں خطاب کہا خارجہ پالیسی اور نوہمہ میں اٹھائی دامات حکومت کے مصبت عظائم ظاہر کرتے ہیں ملک میں دہشتگردی کی حالیہ بڑھتے واقعات پر تشویش ہے نیشنل ایکشن پلینڈ پر عمل سے دہشتگردی پر قابو پایا جا سکتا ہے کونگو امن مش میں شہید نائک نائم رزا کے لیے اقوام متحدہ میڈل سیکرٹری جنرل نے شہید نائک نائم رزا کے لیے ایوارڈ دیا نائک نائم رزا جنوری 2018 میں اقوام متحدہ قافلے پر حملے میں شہید ہوئے عالمی امن و استحقام کے لیے پاکستان کے 156 سپوت جامع شہادت نوش کر چکے ہیں کانیڈا کے شہر کلگری کی ایک عبارت میں دھماکہ دو افقاد حلاق خاتون چدی زخمی دھماکے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی واقعہ بظاہر حادثہ محسوس نہیں ہوتا دھماکے کے وجہ معلوم نہیں ہوسکی امریکی سردرل ڈالنڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر کم جونگ ان پر اعتماد کا اظہار کہتے ہیں شمالی کوریا کے ہتیاروں کے تجربوں سے کوئی پریشانی نہیں شمالی کوریا سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کے باوجود مذاکرات ہو سکتے ہیں یقین ہے کہ کم جونگ ان اپنے وعدوں کا پاس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور میں ہوں سردفیہ سے ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چین کے نائنٹ صدر وانگ کشان تین روزہ سرکاری دور پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں وزارت خارجہ کی آنگ کام نے چینی نائنٹ صدر کا استقبال کیا وانگ کشان صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزریاسم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے چینی نائنٹ صدر کے دورے میں متعدد معاہدے باہمی مفہامتی یا داشتوں پر دستخط ہوں گے چین کے نائنٹ صدر وانگ کشان تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں فیصل ازاہ مارسط موجود ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں فیصل چین کے نائنٹ صدر پاکستان میں پہنچے ہیں کیا مصروفیات ہوں گی ان کی فیصل رضا سے اس متعلق اپڈیٹس لیں گے آپ کو بتائیں کہ چین کے نائنٹ صدر وانگ کشان تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے چینی نائنٹ صدر کا استقبال کیا ہے وانگ کشان صدر ڈاکٹر آریف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے چینی نائنٹ صدر کے دورے میں متعدد معاہدے باہمی مفہامتی یاد داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے چین کے نائنٹ صدر وانگ کشان تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے چینی نائنٹ صدر کا استقبال کیا وانگ کشان صدر ڈاکٹر آریف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے چینی نائنٹ صدر کے دورے میں متعدد معاہدے باہمی مفہامتی یاد داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے فیصل چینی نائنٹ صدر جو ہیں تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کیا مصروفیات ہوں گی ان کی؟ ذراعی نے کنفرم کیا ہے کہ چین کے نائنٹ صدر وانگ کشان جو کہ چین کی تیرہویں پیپلز کانگریس سینٹرز فارن آفیرز کمیشن کے رکن بھی ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں رات گئے وہ نور خان ایر بیس پہ پہنچے جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے چینی نائنٹ صدر کا مرتباہ استقبال کیا ذراعی کو کہنا ہے کہ چینی نائنٹ صدر جو ہیں وہ بڑے وفت کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں وانگ کشان آج صدر ڈاکٹر آر ایف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے ہم ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم عمران خان چینی نائنٹ صدر کے احزاز میں شائعہ بھی دیں گے چینی نائنٹ صدر کو جو ہے وہ سیبل ایوارڈ سے بھی نوازہ جائے گا اور اس قبلے سے جو ہے وہ چینی نائنٹ صدر کا انسائی اہم دورہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ متضد معاہدوں اور کامی مقام کی آتاشتوں پر دسترد کیے جائیں گے اہم دورہ ہے یہ چینی نائنٹ صدر کے دورے میں متضد معاہدے باہمی مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے فیصل عذاب سے مزید اپریٹس بھی لیں گے اب تک کے لئے آپ کو بہت شکریہ